ہیلو فرینز اسلام علیکم آج ہم ایک ساؤٹھ انڈین ڈش بنا رہے ہیں جس کا نام ہے سامبر اس سامبر میں ہم کچھ ویجٹیبلز استعمال کریں گے آپ اس کے علاوہ بھی اس میں دوسری ویجٹیبلز بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ تھوری، کردو، پوچیٹوز اور اس کے علاوہ اور بھی سبزیاں ہو سکتی ہیں تو آج ہم اس کو برنجل اور ڈرم سٹک کے ساتھ تیار کرنے والے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تو ایک پریشر ککر میں ہم دال کو اُبالیں گے دال کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے جتنے پانی کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہم اس میں شامل کریں گے ادرک اور لہسن شامل کریں گے آنین ڈالیں گے اور ایک چلی بھی اس میں شامل کر دیں گے پاورڈر ڈالیں گے اور تھوڑا سا کوکنگ وائل ڈالیں گے کوکنگ وائل ڈالنے سے دال باہر نہیں آئے گی اُبالتے وقت تو اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو اُبالیں گے تو جب تک ہماری دال اُبال رہی ہے ہم سبزیوں کو تیار کر لیتے ہیں ایک پین میں ہم نے تھوڑا سا کوکنگ وائل لے لیا ہے اس میں ہم کیومن سیڈ سرٹ کر دیں گے اس میں ہم رائی دانا تھوڑا سا شامل کر دیں گے تھوڑی سی پیاس ڈالیں گے اب یہ شیلٹس ڈال دیں گے گرین چلیز شامل کر دیں گے دھنیا اور جیرہ پاورڈر اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا بھونیں گے ہاتھ ہی جو تھوڑی سی ہلوی ہم نے بچا کے رکھی تھی وہ اور ریڈ چلی پاورڈر ٹومیٹوز اس میں شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو جو باریک کٹے ہوئے ٹومیٹوز ہیں وہ دال میں بھی ڈال سکتے ہیں مسالہ بھوننے کے لیے اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تو اب ہم اس میں یہ ویسٹیبلز ڈالیں گے گاجر اور بینگر ٹوم سٹک اب ہم سبزیوں کو ڈھک دیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے تو سبزیاں ہماری تیار ہیں اب ڈال کے پکنے کا انتظار ہے تو پریشر کوکر کا لیڈ ہم نے کھول لیا ہے اور ڈال ہماری گل چکی ہے اب ہم اس کو اس چمچ کی مدد سے گھوٹیں گے یا میش کریں گے تھوڑی دیر میں ڈال ہماری اچھی طرح سے میش ہو جائے گی تو اب ہم سبزیوں میں ڈال کو مکس کریں گے تو آپ کو سامبر کو جتنا پتلا رکھنا ہو وہ آپ کی مرضی ہے یہ کافی پتلا ہوتا ہے تو ایک پین ہم نے لے لیا ہے جس میں ہم سامبر کیلئے تڑکہ بنائیں گے کری لیف اور دو تین ہم لیں گے لال مرچیں سوکھی ہوئی رائی دانا لیں گے یا مسترڈ سیٹس تو اب ہم ابلی کا پلک ڈالیں گے کورینڈر لیف ڈالیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ٹیمپرنگ جو ہم نے منا کے رکھی ہے ڈال لیں گے تو ہمارا بہت ہی تیسٹی سامبر تیار ہے تو ہمارا بہت ہی تیسٹی سامبر بن کے تیار ہے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو ایک لائک دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہم ہرکیز نہ بھولیں